اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہم سب خیریت سے ہیں ٹھیک ہیں ڈاکٹر شداتلی آپ کے خدمت پہ احضر امید کرتا ہوں کہ آپ سب اپنی فیملیز کے ساتھ کو شکرم ہوں گے تو جی غلام حیدر صاحب کے بچوں کے حوالے سے انڈیا میں کیا خوشیں ہو رہی ہیں کیا بچوں کی کسٹڈی کے حوالے سے کوئی کام ہو رہا ہے یا نہیں اور اس کے ساتھ ملک صاحب کیا کریں اس کے اوپر تھوڑا ڈسکشن کرنا ہے اور ساتھ ساتھ ایک ویسن بڑا پوچھا جا رہا ہے کہ بچوں کی صحت کے اوپر سپیسیفکلی منٹل ہیلتھ کے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہے پچھلے پورے ایک سال میں چونکہ ابھی تک کوئی بھی کنکریٹ سٹیپ نہیں آیا جس میں بچوں کی کسٹڈی کا کوئی ڈسیشن کیا جائے تو سب سے پہلے تو چلتے ہیں کہ غلام حیدر صاحب کے بچوں کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے مومن ملک صاحب نے اپنی ایک ریسنٹ ٹاک میں انہوں نے بتایا ہے کہ بچوں کی کسٹڈی کے حوالے سے وہ بلکل پورا کام کر رہے ہیں ان کی اس پہ نظر ہے قانونی جتنے بھی پہلو ہیں وہ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ جو سارا مسئلہ ہے یہ حل ہو سکتا ہے میرا پرسنل اس میں ویو ہے کہ مومن ملک صاحب ہر جو کام وہ کرتے ہیں وہ بہت ایک commitment کے ساتھ اور اس کے صحیح essence کے ساتھ کرتے ہیں اس میں دیر ہو سکتا ہے ہو رہی ہو ظاہر ہے ہم لوگ جذباتی ہیں ہمارا یہ ہے کہ جلدی جلدی آپ کیا کر رہے ہیں لیکن عدالتی کام جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ ان میں مسائل آتے ہیں اس میں ٹائم لگتا ہے اس میں فائل کرنا ہوتا ہے لیگل سٹیپس لینے ہوتا ہے پھر اگلی پارٹی بھی اس کو کانٹیسٹ کرتی ہے تو کافی زیادہ اس میں ہوتا ہے لیکن اس بات پہ پرسنلی مجھے تو پورا یقین ہے کہ مومن ملک صاحب اس میں بھرپور اور لیگل سٹیپس جو سٹرونگ لیگل سٹیپس ہیں بچوں کی کسٹیڈی کے لیے لے رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ پہلے وہ کیس بلٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو سیما ہیدر ہے یہ سارا جھوٹ فراڈ کے اوپر مبنی اس کی سٹوری ہے یہ خود جو ہے نا دو نمبری کر کے انڈیا میں آئی اور ابھی جو حرکتیں کر رہی ہیں یعنی وہ بھی ساری فراجلنٹ بیسس پہ ہیں اور ان کے جو ساتھ والے ہیں جو مومن ملک صاحب کے مطابق سپیسیپکلی جو اے پی سنگھ اور یہ سارے یہ بھی سارے ماشاءاللہ ایسے ہی ہیں تو میرے خیال ہے پہلے وہ یہ اسٹیبلش کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ بچوں گی کا سٹڈی کی طرف آئیں گے and i do hope کہ strong legal steps وہ لے گے اور لے رہی ہیں and salute to him to his efforts اچھا دوسرے نمبر پہ بہت اہم question ہے کہ بچوں کی صحت کے حوالے سے specifically mental health and growth کے حوالے سے کیا اثر پڑ سکتا ہے دیکھئے یہ بہت ہی ایک critical question ہے بچوں کی نشوان و ماں کے لیے growth کے لیے mental growth physical growth psychological growth کے لیے intact family system کا ہونا بہت ضروری ہے جتنے بھی psychologist ہیں psychiatrist ہیں behavioral specialist ہیں medical specialist ہیں پھری دنیا میں US میں یورپ میں ہر جگہ پہ ان کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ بچوں کو intact family system ملے اچھا میں آپ کو US کے example دے داتا ہوں گا یہاں پہ divorce rate چکے بہت زیادہ ہے 80% 90% i believe first marriage کے بعد divorce ہو جاتی ہے لیکن system ایسا ہے کہ اس میں بچے کم effect ہوتے ہیں ہوتے ہیں ضرور ہوتے ہیں لیکن کم ہوتے ہیں اس کے وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے اس کو اپنے لیے ڈالیمان ہی بنایا اور وہ بچوں کی جو چاہے وہ decide کرتے ہیں parents کہ بچہ والد کے پاس رہے گا یا والدہ کے پاس رہے گا custody کا کیا بنے گا نہیں ہے تو پھر قانون کا ڈنڈا بھی ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر جو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بچوں کی جو needs ہوتی ہیں ان کی sports ہیں school کا system ہے medical care ہے سب کچھ تو اس میں cautious parents کرتے ہیں کہ وہ اکٹھے آئیں وہ at least ملیں اور بچے کو لے کے چلیں تاکہ ان کو زیادہ feel نہ ہو اور بہت سی جگہوں پہ تو split custody ہوتی ہے کہ تین دن بچہ ماں کے پاس رہتا ہے weekend پہ باپ کے پاس اس طرح کا بھی system ہے effect ہوتے ہیں بچے اس میں لیکن کم ہوتے ہیں یہاں پہ تو system ہی پورا آپ کو پتہ ایک سال سے والٹ ہوا پڑا ہے اور سیما حیدر نے جو سب سے بڑا جو میں کہتا ہوں کہ غلام حیدر کے ساتھ زیادتی کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اس کو بتایا ہی نہیں اور چار بچے لے کے چلے گئے اور ان کے کان بھی بھر رہی ہے اور ساتھ ساتھ پہ جو اے پی سنگھ اور ان کے ساتھ والے جو ہیں وہ بھی آپ کو پتایا ہے کہ کس قدر جو نا toxic قسم کا ایک propaganda کر رہے ہیں بچوں کے ایک خاص طریقے سے ان کی وہ کر رہے ہیں ان کی mind making کر رہے ہیں کہ وہ غلام حیدر کو پہچا نہیں اور اگر وہ کبھی سامنے بھی آئے تو بچے انکار کر دیں تو اس کے بعد پھر یہ واویلا کر دیں کہ جی لو جی بچوں نے تو ان کو پہچا نہیں نہیں اب ایک بندہ چار سال سے باہر ہے تین سال سے بچوں نے اس کو دیکھا نہیں تو تھوڑا ٹائم تو لگے گا بچوں کو اس کے ساتھ جو نا وہ چاہے ان کا باپ یہ ملنے چلنے میں لیکن دوسری سائیڈ اگر آپ opposite دیکھیں کہ جس میں جب بچوں کے ذہن کو ہی toxic کیا جا رہا ہے تو وہ بچے کیسے accept کریں گے اپنے فادر کو تو اس میں بچوں کی personally میں سمجھتا ہوں کہ وہ دو کشتیوں کے سوار ہیں کبھی ان کا سچن مینہ فادر بن جاتا ہے کبھی ان سے مطلب میڈیا پر پوچھا جا رہا ہے بچوں سے کہ آپ کا جو پرانا والد وہ آپ کو یاد آتا ہے یہ کوئی question کرنے والا ہے these are very toxic I would say questions یہ تو صرف میڈیا پر جو باتیں آ رہے ہیں جو اندر کھاتے بچوں کو یہ بتاتے ہوں گے we don't know ان کی mind making کیسے کرتے ہوں گے کہ اس بندے کو آپ نے بالکل بھی اپنا وہ نہیں سمجھنا I do believe کہ بچے anxiety stress اور اس کے بعد post traumatic stress disorder کا بھی شکار ہیں میرے personal view میں اس میں وہاں پہ psychologist کو ہونا چاہیے کسی behavioral specialist کو ان بچوں کا معاینہ کرنا چاہیے اگر یہ بچے وہاں سے rescue ہوتے ہیں rescue in a sense کہ دیکھئے ان کا والد جب نہیں مان رہا تو یہ والدہ چاہے جو بھی ہے تو وہ چاہے وہاں پہ رہے بھی لیکن بچے تو rescue ہم کہیں گے نا کہ وہاں سے ان کو custody ہو تو اس کے بعد ان کا complete medical examination ہونا چاہیے behavioral therapy ان کو لازمی ملنی چاہیے تاکہ وہ adjust کر سکے اپنے environment کے ساتھ education کا بہت زیادہ وہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ کچھ پڑھا رہے ہوں گے وہ بھی شور مچا جا میڈیا پہ تو ان لوگوں نے کچھ نہ کچھ کرنا شروع کیا لیکن جو ایک proper education ہوتی ہے جس میں اب بچوں کا ایک سال تو ویسٹ ہو گیا نا وہ اس کا ذمہ دار کون ہے اور اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک بچہ جو جو ہے نا وہ تیسری کلاس یا second grade fourth grade third grade کے level کے اس کو آپ first grade میں بٹھائیں گے تو وہ نہ تو اپنے peers کے ساتھ مل کے بیٹھ سکے گا اور نہ ہی اس کی وہ جو ہے نا نشوہ نماز کی growth ہوگی جو نا mental growth جس ہم کہتے ہیں اور نہ ہی وہ آگے excel کر سکے گا کیونکہ ایک time ہوتا ہے بچوں کو لرنے کا اور this is the most important time کہ ان کو لرنگ ان کی کروائی جائے تو I do believe کہ بچے بہت زیادہ factor ہو رہے ہیں psychologically specifically یہ جو چیز ہے کہ یہ آپ کا باپ ہے یہ نہیں ہے چھوٹے چھوٹے ذہن ہے پانچ پانچ سال کے معصوم ان کے ذہنوں میں آپ ایسی باتیں ڈال رہے ہیں بہرحال یہ unfortunately بہت زیادہ complicated issue لگ رہے ہیں اور اس میں جو کہ political backing لگ رہی ہے پیچھے ادھر سے انڈیا سے جو بی جے پی کے لوگ ہیں شاید وہ کر رہے ہیں I don't know میں یہ صرف باتیں جو درہ درہ ہو رہی ہیں وہی ہیں لگتا ایسے ہے کہ کوئی powerful backing ہے اے پی سنگھ صاحب ایسے تو نہیں جو انا وہ یہ دھمکیاں لگا رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں اور اوپر سے ایک نئی term اجاد کر دی legal harassment کی legal harassment کیا اگلا بندہ ایک آپ سے حق مانگ رہا ہے تو کیا یہ harassment ہوگی harassment تو آپ نے کیا محمد ملک کے مطابق کہ آپ نے غلام مدر کا بیڑا گھر کر دیا گھر بیچ دیا اس کے بچوں کو چین لیا اس کے ہر چیز کو آپ نے جو انا وہ تحس نحس کر دیا اور اب وہ اگر اپنا حق مانگ رہا تو آپ اسے کہتے ہیں یہ harassment ہو رہی ہے تو personally مجھے لگتا ہے کہ complicated issues زیادہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ اس کے پیچھے backing ہے ابھی وہ جو راج بردھان جی ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ان کو لے دی اجازت لے دی کہ یہ یہاں سے چلی جائیں یہ جو ہے اپنا جہاں بھی ربو پورا سے یہ رام مندر جائیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ legal طریقے سے بندہ گیا اور پاکستان سے وہاں پہ تو مشکل ہوتا ہے اس کے لیے کیونکہ میں خود گیا تھا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے اجازت لینا ایک سیٹی سے دوسرے تو یہ تو ہے ہی illegal اس کو کیسے اجازت ملے گی that means کہ وہاں پہ سفارش کا سسٹم بہت ہی مطلب پلیگ کی طرح پہلا ہوا ہے پلیس ویسے ہی سیما ایدر کو سفورٹ کر رہی ہے محمد ملک صاحب کو کچھ بھی نہیں کہہ رہی تو complicated issue ہے but we do hope کہ یہ لوگ بچوں کے والے سے سوچیں گے reconciliation ہی اس کا ایک solution ہے سیما ایدر جو مرضی کرتے رہے they cannot take غلام ایدر out of the equation that is our point and we we are going to stick to our point because this is based on principles ہم ایسے جذبات کی بنیاد پر یہ باتیں نہیں کہا رہے یہ دونوں ملیں گے آپ اس میں decide کریں گے بچوں پر انہوں نے کیا کرنا ہے and آپ اس میں decide کر لیں کہ ان کے پاس رہنا ہے ان کے پاس رہنا ہے and then move on یہی ایک solution ہے آپ کا اس میں کیا خیالے بتائیے گا پھر ملکے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ